بہتری نظر اور سندھ ایک ہمارا بہت اہم صوبہ ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمیں آگے بہتری نظر آئے سندھ بالخصوص کراچی میں کرونا سے متعلق بہتری نظر نہیں آ رہی وہاں بہتری کے لیے مزید کام کرنا ہوگا وفاقی وزیر اسد عمر کی بریفنگ مزید بولے کہ ملک کے دیگر علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن اور ایسو پیس پر عمل درامت کے بہتر نتائج آئے ہیں جلائے کے آخر تک صورتحال بہتر رہی تو مریضوں کی تعداد چار لاکھ سے کم رہے گی کراچی کے زلہ غربی کے مختلف علاقے پندرہ روز کے لیے بند گلچنے مامار گلچنے حدید فیز ون اینڈ ٹو کماری ڈاکس مجید کالونی سعید آباد اور میٹرو ویل شامل ملتان میں بھی کرونا خطرات کے باعث کلمہ چاک اور انکم ٹیکس کالونی پندرہ روز کے لیے بند ادھر پیشاور میں بھی کرونا کیسز بڑھنے کے خدشات پر شامی روڈ کو آج سیل کر دیا جائے گا بجلی کا یہ حالہ میں جن علاقوں کے مسلسل نائنٹی فائیو نائنٹی سکھ پرزن رفی بینگلو سپیمنٹ کرتا ہے اور وہاں پر تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ اہل کراچی کا برا حال ملید شاہ فیصل کرنگی گلستان جہور جہانگی روڈ کلیفٹن لس بیلا گل بہار سمیت کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اروج پر لیگ گی راہ نموہ خاجہ آصف نیب لاہور آفس میں پیش خاجہ آصف کو ہاؤسنگ سوسائیٹی کو زمین کی فروخت کے حوالے سے تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا خاجہ آصف نے گزشتہ تلوی پر قومی اسمبلی کے جلاس میں مصروفیات پر آنے سے معذرت کی تھی ایلین جی ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کی نیب کو ختمی ریفرنس دائر کرنے کی آخری محلت تفتیش مکمل کر کے چھائے اگست کو ختمی ریفرنس دائر کرنے کا حکم میڈیا گفتگو میں سابق وزیراعظم شاہدہ کان عباسی کا کہنا تھا نیب کا سیاسی استعمال ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وعدہ کی نا اہلی کے لیے درخواست جل سماعت کے لیے منظور کر لی جسٹس آمر فاروق کی ریجسٹر آفس کو درخواست جل بقرر کرنے کی ہدایت جاری فیصل وعدہ کو دوہری شہریت چھپانے پر نا اہل قرار دینے کی پیٹیشن زیری سماعت ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع علیہ الرحمنمہ کمل پرویز نے موقف اطنایا کہ اسلام آباد کے صرف ایک سو اٹھتر ہندو ووٹرز کے لیے بیس ہزار مربع فٹ پر سو میلین کی رقم مختص کرنے سے عوام کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے پیسلے کو فوری واپس لیا جائے نئی گندم آنے کے باوجود آٹھے کی قیمتیں آسمان تر شہری مہنگے داموں قریدنے پر مجبور حکومت نے بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت آٹھ سو پچاس روپے مقرر کی مگر مارکیٹ میں ایک ہزار پچاس روپے میں فروغ جاری ملز مالکان کو سبسٹرائز گندم دینے کا مطالبہ ترجمان پنجاب حکومت مسرد جمشہ چیمہ کا منافع خوروں کے خلاف آج سے ہی ایکشن لینے کا اعلان پی آئی اے میں کارکردگی کی بنیاد پر سزا اور جزا کامل شروع جون میں باون ملازمین کی موطلی اور تنازلی اچھی کارکردگی پر گیارہ ملازمین کو تاریفی اسنات سبید نوازا کیا جالی ڈگری اور اسنات پر پچیس اور مسلسل غیر حاضری پر اکیس ملازمین کو موطلی کی سزا سنا دی گئی قومی کرکٹ ٹیم کے مزید چھے کھلاری انگلینڈ کے لیے ریمانہ ہو گئے محمد حفیظ فخر زمان شادہ خان وحاب ریاض محمد رزمان محمد حسنین شامل انگلینڈ پہنچنے پر کرکٹرز کے کرونا ٹیسٹ ہوں گے اور منفی آنے پر ہی ٹیم کو جوائن کر سکیں گے اور جو ایڈمنسٹریشن کاملہ ہے انتظامیہ کاملہ ہے انہوں نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام بھی پہنچاتے گئے تو اور ابھی ہم نے جائزہ لیا کہ اور ہر ہفتے ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو ایس او پی کی کمپلائنس ہے یعنی حفاظتی تدامیر پر جو عمل درامت ہو رہا ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں اور مختلف جو ایکٹیوٹیز ہیں مختلف جو کام کر رہے ہیں انڈسٹری چل رہی ہے دکانیں چل رہی ہیں وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی اسد عمر میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی جو صورتحال ہے ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے اسد عمر وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی میڈیا کو بریف کر رہے تھے اسلام آباد میں یہ میڈیا بریفنگ جاری ہے اور کرونا کی صورتحال پر وہ میڈیا کو بریف کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے صوبوں نے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کی ہیں اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے ہات سپوٹس ہم نے نشاندہی کر کے صوبوں کو دیئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامت شروع کیا تو اس کے بھی ہم ریزارٹس دیکھیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر آپ آج دیکھیں ہم اور کل تک کے ہمارے آداد و شمار ہم دیکھ رہے تھے تو جون کے وسط میں جہاں پر ہم کھڑے تھے اس سے آج کرونا کے جو مریض ہسپتالوں میں ہیں وہ کم ہیں جو مریض آکسیجن کے اوپر ہیں چاہے وہ لو فلو ہو یا ہائی فلو آکسیجن ہو وہ مریض آج جون کے وسط میں جہاں پر تھے ہم اس سے کم ہیں آج جو وینٹیلیٹرز جو بہت زیادہ شدید بیماری ہو جاتی ہے تو جس مشین پر ان کو لگانا پڑتا ہے اس پہ آج جتنے لوگ ہمارے پاس مریض ہیں وہ اس سے کم ہیں جو جون کے وسط میں تھے اور اگر آپ نے دیکھا ہو اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہو رہا تھا اس کے اندر بھی قدر کمی ہمیں نظر آئی ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے یہ بہتری آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ان حفاظتی تدابیر پر عمل درامت بہتر کیا ہے بڑھایا ہے تو یہ نہ سوچئے گا کہ یہ خود بخود کوئی بیماری چلی جاری ہے اور اب میں جو مرضی کرتا رہوں اگر بے احتیاطی ہوگی تو یہ بیماری واپس بھی آ سکتی ہے وہ بھی ہم نے بڑے تفصیل سے دیکھا دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر یہ بیماری نیچے آئی وبا کا پھیلاو کام ہوا اور پھر اس کے اندر دوبارہ اضافہ ہوا اور ظاہر ہے اس کی شاید دنیا میں سوگت بدترین مثال تو امریکہ ہے جو بہت ہی تیزی سے وہاں پہ وبا کے پھیلاو میں پہلے کم ہوا اور اس کے بعد بہت تیزی سے اضافہ ہوا لیکن اور بھی ممالک ہیں جہاں یہ دیکھا گیا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر کے اوپر ہم اپنے طرز عمل زندگی کے اندر مسافہ نہ کرنا فاصلہ رکھنا ماس پہنا ہاتھ دھونا یہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھیں اگر ہم اگر ہم جس طریقے سے ہم نے پچھلے تین ہفتے کے اندر دیکھی ہے بہتری طرز عمل کے اندر اور جس طریقے سے میں نے ذکر کیا انتظامیہ نے بہت محنت کے ساتھ عمل درامت کرانے کی کوشش کی ہے اگر ایسا ہی جاری رہے اگر آپ کو یاد ہو میں نے جون کے وسط میں کہا تھا کہ مائرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حفاظتی تدابیر کو نہیں اپنائیں گے اگر ہم کوئی انتظامی کاروائیاں نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جولائی کے آخر تک بارہ لاکھ کرونا کے مریض ملک کے اندر بارہ لاکھ لوگوں کو کرونا کا مرز لاکھ ہو چکا ہو اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا یہ پیشنگوئی نہیں ہے یہ صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حفاظتی تدابیر نہ ہوئی انتظامی کاروائی نہ ہوئی کیونکہ حفاظتی تدابیر جو ہیں اس کی وجہ سے الحمدللہ آج جہاں پر ہم کھڑے میں ہیں آج جہاں ہم نے تمام ماہرین سے دیکھا تو اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جولائی کے آخر تک یہ تعداد جو ہے وہ چار لاکھ سے بھی کم ہوگی تو یعنی ایک آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم حفاظتی تدابیر کو اپنائیں سنجیدگی سے ڈاکٹروں کے مشفرے کے اوپر عمل درامت کریں تو اس صورتحال میں اور اس صورتحال میں جس کے اندر ہم یہ سب کام نہ کر رہے ہوں اور ہم بے احتیاطی کر رہے ہوں تو کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے تو یہ دوبارہ میں دوراؤں گا یہ آپ کے اور ہم سب کے اختیار کے اندر ہے کہ اس مرض سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی بھی ایک بہت حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور صرف ظاہر ہے یہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں جو دوسرے ہیں ہمارے پیارے ہیں ہمارے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں یہ ان سب کے لیے بھی ہے